ابھی اس ایمیلو کے درخواست پر پاریخ دی گئی ہے کونسی وجوہات ہیں عدالت کے اندر وقلا اور جلسات کے درمیان کیا مقالمہ ہوا ساتھی ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کچھ وجوہات کے بنا پر کیوں ہم کورٹ رپورٹرز کو جو ہے انفارمیشن کے ایکسنس تک رسائی نہیں دی جارہی جو انفارمیشن میں چاہی ہوتی ہے پہلے ہمیں ملتی تھی اب وہ نہیں مل رہی کیا وجوہات ہیں اس پر بھی بات کریں گے اب یہ بھی بات کریں گے کہ آئیتا سماعت پر کیا ایمیلو کی درخواست پر آرگومنٹ سے ہونے ہیں یا کچھ اور معاملات ہونے ہیں میرے ساتھ سینل پورٹ رپورٹر شاہد حسین موجود ہیں شاہدہ ہی آپ سے بہت شکریہ آپ نے ٹائم کیا پہلے تو یہ بتائیں کہ آج ایمیلو کی درخواست پر سماعت تھی کیا ارجنسی لگائی نہیں تھی اور کیا دلائل ہوئے دلائل لگے چھوڑے تو بلکل نہیں ہوئے اس میں جسر صلی اللہ علی پورٹر صاحب کیا لگ رہا ہے کہ آج بڑا احساس تھا اس بات کا کہ ان کی وجہ سے یہ ہوگی مطلب جو چھٹیاں کر لیتے ہیں چھٹی کر لیتے ہیں اس کے وجہ سے ان کو احساس آکے تاخیر ہو رہی ہے تو جیسے ہی کیس کال ہوا چونکہ یہ ایمیشنلیس نمبر دس پہ کیس لگا ہوا تھا اور جیسے ہی کیس کال ہوا تو جبرانٹا صاحب فائل اٹھا کے آگے جبرانٹا صاحب نے کہا جو تارک ہے آپ ہم ہوتا رہی دیتے ہیں مطلب آپ کی آفتہ کی کہ آپ کیا کہتا ہے جبرانٹا صاحب نے مسکراتے ہوئے ویسے مجھے لگا میں نے اپنی ویڈیو میں بھی تصرا کیا ہے مجھے لگا جبرانٹا صاحب کے دل میں یہ بات ہے جب ان کی مسکرات سے مجھے انگارہ ہو رہا تھا کہ مجھے لگا کہ جیسے وہ کہنا چاہ رہے ہیں یا ان کے دل میں یہ بات ہے کہ جیسے آپ جیسے ڈیٹ پہ آپ آبیل ہیں اگر ہوں اس دن کی ڈیٹ رہے ہیں تو بھارا یہ انہوں نے کہا نہیں لیکن یہ بات ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں وہ واقعی ہی رنجیتا ہے مطلب ایک ویسے زیادتی ہوئی اس کیس کو لگے پولیس کے اینڈ پہ اپنی اور اس کے بعد پرسیکیوچن آپ ہمارے نظام میں ادل کی طرف آئے ہیں تو یہ اس طرح زیادتی ہوئی اب جو پاکستان میں باردار ہمتذکرہ کرتے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے تو اس لیے بیچارہ جس کے ساتھ کوئنسینٹ ہو جاتا ہے تو ان کو وہ احساس ہے کہ لمبا ہی چلے گا رگڑے کھانے پڑیں گے بڑا لیکن جن لوگ جن کا باردار زندگی میں پہلی طرف پڑھتا ہے تو وہ تو اور زیادہ بیچارے ہو جاتے ہیں تو بھکواتر ہو جاتا ہے بلکل چونکہ اس کیس میں بھات سارے لوگ ان کے پوری خاندام کے لوگ ہیں چیئے میدر اکامی صاحب کے یا ایسے بھی اس حد تک ریپورٹ ہوا ہے کہ لوگوں کی ہم متشاہدیاں ہیں میں آپ کو ملک بتاؤں، یوکین مانئے ناروے، ڈنمارک، یو ایس، ڈیکلیڈہ، اس طرح کئی ایسے، دبائی، ساؤگیہ، کئی مبادتگ چیسی ہیں جو مجھے پرشنیویں میسیجز آتے ہیں انڈیا سے یہ مطلب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کب ہوگا یہ ضروری ملو تو خودتہ ضروری ہے اس کے لابے بھی اس کیس کے حوالے سے لوگ بڑے حساس ہیں اگر کسی پر وجہ سے کوئی تاخیر ہو جاتی ہے دیکھیں ایک فیصلہ حق میں آنا خلاف آنا وہ ایک میٹریہ لگے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے تو اس ویسے لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں تو اب ظاہر ہے اب ہمارا صرف کام پر ریپورٹنگ کرنا بھی نہیں ہے ہی داروں کا تقدس بھی آپ نے دیکھنا ہے ہی داروں کے تقدس کے حوالے سے بھی ان کو تھوڑا سا یہ رکھنا ہے ہی ہی ہمارے داریاں اور یہ ہی ہم انشاف دیں گے اور ہم دو نیگٹیوٹی کی طرح نہیں جاتے لیکن لوگ بڑے مایوس ہوتے ہیں آج بھی جب یہ ڈیٹ ہوئی تو اس میں لوگ کے میں سے جانا چاہتے ہیں تو بھارا جبرا ناثر کے ساتھ دیکھیں ویسے تو کلکی بھی آپ تاریخ دینا چاہے ہیں ان کے بروسٹرم پر آئے وہ کلکی بھی دیتے ہیں لیکن سارے یہ کام کریں میرا جو درخواست ہے اس کا پہلا ناثر دو پڑھویں تو یہ آپ کو یاد ہوگا جب اسٹیئر دیا جا رہا تھا تو اس پر بھی اس بات کا انہیں علالت سے کھانے دیکھیں ایمیلو کرنے دیں لیکن اگر اس کی حتمی ریپورٹے کو چاہینا کرنے دی جائیں یعنی کہ اس کو سیل کر لیا جائے لیکن یہ پروسیجر جو ہے وہ ہو جانا چاہی ہے تو اس پر عدالت نے کہا چلیں کہ آہاں کرتے ہیں ہم آپ کو برسوں کی ڈیٹھ دے جائیں یعنی کہ بدھ بارہ ستمبر کی آفتومبر کو یہ ڈیٹھ دے جائیں اور اس میں گیا بجی جو ہے اس کے اس کو سر لیں گے اور پر فیصلہ کر لیں گے تو بھارا درم نے کہا چلکی کے آج کیونکہ تاریخ اس لئے بھی ہوئی کہ یہ عجل سی خوبی ملتبی کی طرف سے ہے کیونکہ اس کو ملتب نے شیئے دیا ہوا ہے پچھلی سماعت میں جائیسا آپ نے کہا چاہتے ہیں تو ملتب بھی کر دی گئی تھی تو گزستہ یعنی کہ ہفتے کے روز پر مردی کازمی صاحب نے یہ آکے ارجنسی فائل کی چونکہ ان کو یہ جلدی کیسے مٹانا ہے اور چاہتے ہیں کہ جلدی کو فیصلہ ہو تو اس لئے ان کی طرف سے تھی تو پھر ملتب کے بکلا کہاں آج وہ اپابند نہیں تھے کہ ان کا آنہ ضروری تھا کیونکہ ارجنسی پر نوٹس جائے گا تو اقلی سماعت پر اپابند ہوں گے تو آسکیں گے تو اس لئے پھر آپ تاریخ ہو گئی بارہ ستمبر کی دن گیارہ بجے درائے لوں گے اور اس پر برحالت جو سمجھے گی وہ فیصلہ تھا ٹھیک رہی اچھا 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 میں نے ایک ویڈیو دیکھیا ہے جس میں آپ جو ہے کوٹ پروسلنگ کے بارے میں انکر کر رہے تھے کہ آپ کو جو ہے ہوا سے منع کر دیا گیا ہے ریپورٹنگ کر رہے تھے آج اس سے میں سما گیا آپ انفرمیشن لینے کے لئے کہ میں نے کہا دیکھنوں کو ادافتوں میں کیا کچھ ہوتا ہے تو مجھے کیا یہ کلیٹ ہوا کہ اب جو ہے آہستہ آہستہ ہی متاثر کیا جا رہا ہے یہ کوشش کی جائے گیا ہے کہ ہمیں ایکسس ٹو انفرمیشن کے لئے ہمارے داستے جو ہے وہ بند کیے جا رہے ہیں پہلے یہ بتائیں کہ اکل آپ کے ساتھ کو کیا باقیہ ہوا تھا کیوں آپ کو ادافت سے باہر کیا گیا تھا لیکن بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس میں تھے کہ ریپورٹنگ کرنا ادافتوں میں جا کے یہ معاملات کرنا اور اب دس بارہ منٹ کی ویڈیو آ کے پناہ رہنا اتنا آسان کام ہوتا ہے یہ بہت زیادہ آسان کام نہیں ہے ادافتوں میں اگر جیسے ہم ریپورٹ کرتے ہیں تو یہ ہر جگہ پر ہر سطح پر یہ چیزیں دیکھی بھی آتی ہیں ایسا نہیں کہ آپ نے بنائی اور جو آپ کے پسند دیدہ لوگ ہیں وہ دیکھ لیں اور دوسری جگہ پر کوئی نہیں دیکھے گا وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اچھا بے شمار لوگ جو اس ادافت سے ریپورٹ کرتے ہیں جیسے کہ وہ پہلی اور آخری ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کے بعد ان کا ادافت سے یا کسی بھی ادارت سے ان کا بہت سارے نہیں کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیگیٹیوٹی بلاتے ہیں اور اٹی سیری چیزیں کرتے ہیں اور خاص پر ایک جو آپ کے سامنے جو آپ سے بھی کسکرہ کیا گیا جی وہ تری سیسٹی پہ جو یہ وہ ویڈیو بنایا گئی اور ویڈیو بنایا گئی اور دارت کے سامنے اور اس طرح ملیٹی سیری تذکرہ کی گئے تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ اندر نہیں آسکتے آپ کو باہر چلے جائیں آپ کو جاہاں جاہاں جو کہ ہمیں ہرکے ہیں کہ ہم کسی بھی ادارت میں جا کے وہاں جو بھی انفرمیشن ہو لے سکتے ہیں اور ہم رکوٹے کر سکتے ہیں لیکن اس ماملے میں چونکہ یہ اس طرح کا ماملہ ہے اس ماملہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تاکہ یہ ماملہ نیگٹیوٹی کی طرف نہ جائے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو ایکسز نہیں ہے آپ نے ہی آسکتے ہیں تو میں تھرڑ دیو ننٹے چاہرنٹے ہیں وہاں باہر آپ پہلے بھی دیو ننٹے چلے ہیں وہاں بھی پاپادی لگی یہ اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے قوٹ پر ہوتے ہیں مطلب آپ ایسے نہیں کہیں کہ کوئی وقیل آپ کو معنا کر دے کہ ہی میرے فوٹیز آپ کو نہیں بنا لیں آپ جانبوش کہ ان کی فوٹیز بنایں اور فیمری کوٹ میں چوکے کل جہاں پر کےس لگا ہوتا ہے فیملی کوٹے وہاں پر کلا تلاق بچوں کے حوال کیسی متعلق مقدمات جو ہیں سمات ہیں ٹھیک ہے وہاں پر تو زیادہ خیال کرنا چاہیے ہم سب صافی ہے وہ کہ بچے بھی آتے ہیں ان کے جو ہے دونوں کی نفات تو ہے اطلب وینس تو کچھ کی سمات ہوگی اس پہ دونوں فریقین میں دلائم لیں گے اور اس پہ آراد جو ہے وہ جو سمجھے کی اس پہ فیصلہ کریں گے چونکہ یہ تقریب آگا ہو چکا ہے اس میں حکم امترہ کا جاری کیا رکھوٹ نے اور اب تب وہ حکم امترہ پر قرار ہے تو آپ لگ رہا تھا کہ ساکویز بات کا اذراک ہے اور اس کے بعد ترین انہیں گل کے روز یہ چلے دلائم چونے گے اور امید ہے جو پی ہوگا اس میں کانون کے مطابق فیصلہ دے گا چیئے کہ بہت شکریہ مغویہ کے بیاناتے اور دیکھیں ہمارے ہاں کچھ منٹری ریجیمز ہیں کچھ افنسز جب لگتے ہیں تو ان میں کانون کے مطابق یہ ضروری ہے کہ امل ہونا ہے ہماری نظر میں موزز میجیسٹیٹ صاحب نے اس موقف کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی ہے کانون کو اپلائی کرنے میں اس حد تک کا ہی تفسرہ عدلیہ کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ کانون کو صحیح سے اطلاق نہیں کیا گیا یا فیٹس کو صحیح سے اپریشیٹ نہیں کیا گیا اور ان کی جو بھی جوڑیشل وزڈم ہے اس کو اپیل یا ریویزن